بھارت کے وزیر آزم موڈی آج پاکستان کی ائر سپیس استعمال کرتے ہوئے امریکہ پہنچے ہیں جہاں انہوں نے یونائٹی نیشن جنرل اسمبلی سے خطاب کرنا ہے اور کورٹ میٹنگز میں بھی شرکت کرنی ہے کورٹ امریکہ جپان بھارت اور اسٹریلیا کا اتحاد ہے اب بھارت کے وزیر آزم نرندرہ موڈی امریکہ تو پہنچ گئے ہیں لیکن اب وہ دعا کر رہے ہیں کہ وہ جل سے جلد اپنا دورہ پورا کر کے واپس چلے جائیں کیونکہ موڈی کے ساتھ جو امریکہ میں ہو رہا ہے سن کر آپ بھی حیران ہوں گے یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ نرندرہ موڈی بھارت کے وزیر آزم بننے سے پہلے امریکہ میں بین تھے جی ہاں امریکہ نے موڈی کے امریکہ میں داخلے پر پبندی لگائی ہوئی تھی جس وجہ سے ان کو ویزاز جاری نہیں کیے جاتے تھے یعنی بھارت میں ایک ایسے شخص کو وزیر آزم بنایا گیا جو امریکہ میں بین تھا اور ایک دہشت گرد کے طور پر مشہور تھا امریکہ میں کیونکہ انہوں نے مسلم لوگوں کا بہت خون بہایا اس لیے ان کو بین کیا گیا تھا اب جب موڈی امریکہ پہنچے ہیں تو دو دفعہ ان کی انسلٹ ہو چکی ہے اب تک ایک تو سکھوں نے امریکہ میں موڈی کے خلاف کیسز دائر کر دیئے ہیں جس وجہ سے امریکہ کی عدالت نے موڈی کو ایک نوٹس جاری کر دیا ہے کہ وہ کوٹ میں حاضر ہوں ظاہر سی بات ہے کہ موڈی ایسا نہیں کریں گے لیکن کسی ملک کے وزیر آزم کو ایسا بھی کہہ دینا کسی دوسرے ملک میں بہت شرمنگی کی بات ہے اس کے علاوہ سکھ اور کشمیر کمیونٹی نے وائٹ ہاؤس سے لے کر یونائٹڈ نیشن بیلڈنگ تک موڈی کا پیچھا کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ موڈی جہاں بھی جائیں گے ہم وہاں پہنچ کر احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موڈی اپنے جہاز سے نیچے اتر رہے ہیں اور انہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا نیچے کھڑا ایک شخص فوراں موڈی کی طرف بھڑتا ہے اور کہتا ہے کہ ماسک پہن لیں نہیں تو نیچے اترنا علاؤ نہیں ہے یہاں پر موڈی چونک جاتے ہیں اور اپنا ماسک فوراں پہن لیتے ہیں بھارت میں کرونا کے نیو ویرینٹ نے جنم لیا تھا اس لیے اب دنیا بھارتیوں سے اتنا محتاط رہتی ہے نہیں تو کرونا کا پھیلاؤ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس وقت بھارتی وزیر آزم نرندرا موڈی کو جس زلط کا سامنا امریکہ میں کرنا پڑ رہا ہے اس کی حد نہیں سکھ اور مسلم کمیونٹی موڈی کے خلاف سڑکوں پر ہے موڈی نے اس سال یونیٹی نیشن جنرل اسمبلی میں شرکت نہیں کرنی تھی لیکن کوارٹ کی میٹنگ کی وجہ سے موڈی کو امریکہ جانا پڑ گیا ہے لیکن اب موڈی بھی دعا کر رہے ہیں کہ وہ جل سے جل اپنا دورہ امریکہ پورا کریں اور بھارت واپس چلے جائیں نہیں تو سکھ اور کشمیری موڈی کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے